السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بلیک فوریسٹ کیک یہ میرے یہاں بہت ہی فرمایشی کیک ہے تقریباً میرے سوسرا عالمی کے سب لوگ یہ بہت شوک سے مجھ سے فرمایش کر کے بنواتے ہیں تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں اس کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں تو آئیے اس کی انگریڈینٹس میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میدہ ہے تقریباً دو سو گرام دو کپ اور بیکنگ پورڈر ہے دو ٹی سپون دو ٹی بل سپون کوکو پورڈر ہے تقریباً سو گرام جتنی سو گرام سے توری کام ہوگی چوکلیٹ ہے اور بیکنگ چوکلیٹ ہے یہ مارکیٹ سے رام سے مل جاتی ہے اس کے علاوہ آئسنگ شوگر ہے دو کپ اور پائن ایپل کا ایک ٹین ہے پائن ایپل چنگز کا ایک چیری کا ٹین ہے ونیلا ایسنس ہے لیمن درن دروپس یوز ہوں گے یہ آئسنگ میں یوز ہوتے ہیں کریم کے دو پیکٹ ہیں پائن ایپل جوس ہے ایکس ہیں آٹھ اتھ اتھ انڈے ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں اور یہ پین ہے اس کو مینے آئل لگا کے اور بیٹر پیپر لگا کے اس کو تیار کر کے لیا ہوا ہے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا بلیک فورسٹ کیک یقینا آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس کی ریسپی بھی بہت ایزی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آئیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو کپ چو میدہ ہے اس کو ہم نے چھلنی میں رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم کوکو پاورٹر دو ٹیپل سپون جتنا اس کے اندر کوکو پاورٹر ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد پہ یہ بیکنگ پاورٹر ہے یہ بھی دو ٹی سپون ہے کوکو پاورٹر جو ہے وہ دو ٹیپل سپون ہے یہ دو ٹی سپون ہے یہ ہم اس میں ڈال کے مکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے چھان کے تو ہم اس کو اس کو ایکسائٹ پہ کر لیں گے اس کو مکس کر کے آپ چھان لیں تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی یہ چھانس نہیں رہنے چاہے اس سارا چھان کے ایک سمکل جانا چاہیے یہ ہو گیا ہمارا کلیر اب میدہ ہم نے وہ ساری چیزیں مکس کر کے خوش چیزیں ایک طرف راکھ دی ہوئی ہیں اور یہ جو چینی ہم نے چھان کے رکھی ہوئی ہے چھان کے رکھی ہوئی ہے چھان کے رکھی ہوئی ہے اس کے ہم دو کپ لیں گے تقریباً دو سو گرام جتنا یہ ہو جاتا ہے بھی آپ سب کے گھر میں مہرمنٹ وہ ماشین وہ تو ہوتی نہیں ہے کہ جسے آپ اس کو مہر کریں اور اندازہ سے کی دو سو گرام تکریباً چوٹے جو دو ٹی کپ ہوتے ہیں وہ دو سو گرام جیتنا ہی ہوتا ہے یہ ہم اس میں ڈھانے اور اسی طرح ایک اور کپ لیں گے دو سو گرام میدہ ہے دو سو گرام خوشک یہ آئسنگ شوگر ہے اگر آپ میٹھا کم کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو کم بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا ریل جو فلیور ہے جو ٹیسٹ ہے وہ ایسے ہی جائے گے کہ آپ اس کو پورے پورے اس میں نکتال میں دیں چینی اور آٹ ہوت ہدت انڈے ایڈ کر دیے ہوئے ہیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ بیٹھ ہوں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے اور فلفی کر لینا دیکھیں اب یہ بلکل وائٹش ہو چکے ہیں انڈے اور چینی بیٹ ہونے کے بعد اب ان میں ساتھ ہی ہم ایک ٹی سپون جتنی وانیلا ایسنس بھی ایٹ کر دیں گے اب یہ ہم نے بیکنگ پورڈر کوکو پورڈر اور میڈا جو ہے ان کو کٹھا چھان لیا ہوا تھا کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور سپیچولا کے ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کو تھوڑا تھوڑا اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اس کو تھوڑا تھوڑا اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور سپیچولا کے ساتھ اس کو اس میں فولڈ کرتے جائیں گے موسیقی ایک بیٹ اور چینی بیٹ پھول کے ہیے ہمارا بیٹر بن گیا ہوئے اور اس میں جب یہ سارا مکس ہوگا یہ بہت مزے کا کیک بنے گا اور بہت اچھا پھولا ہوا اچھا کیک بنے گا ہوتا 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 ہ موسیقی 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 ہم نے 200 دیگری سنٹیگریٹ پہ پری ہیٹ کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس کو کےک کو اندر اکنے جا رہے ہیں اور ہم اس کو بند کر دیں یہ ہمارا کےک بیک ہو گیا ہویا اور اب ہم اس کو کوئی پتلی سی سٹک چاہے پتلی سمائپ لے کیا ہم نے اس کو نا بیو کر کے چیک کرنا ہے کہ یہ بیک ہو گیا اور ہمیشہ اگر کچا رہے گا تو وہ سینٹر سے کچا رہے گا تو سینٹر سے یہ ہم نے چیک کر لیا ہوا ہے دیکھیں بلکل ڈرائے میری نائف پائر آئی ہے یہ کیک ہمارا کمپلیٹ بیک ہو چکا ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو اب ہم آدھا گھنٹا تقریباً یہاں سے نکال کے آدھا گھنٹا فیٹ میں رکھ دے گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے گا اور جب یہ تھنڈا ہوگا تو پھر ہم اس کا آئسنگ کا اور ڈرسنگ کا پروسس سٹارٹ کریں گے انہی دیر میں ہم اپنی چیزیں بان آتے ہیں آئسنگ کیار کرتے ہیں اب ہم آئسنگ بنا لیتے ہیں جنہی دیر ہم نے کیک کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے انہی دیر میں ہم اپنا اس کی فیلنگ کا آئسنگ کا سارا پروسس جو ہے نا ہم نے کر لینا ہے ہم نے دو ٹی بل سپونہ ہم نے یہ آئسنگ شگا رکھی ہوئی ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ساتھ ساتھ چلا دیتے ہیں ہم ساتھ چلا دیتے ہیں ہم ساتھ چلا دیتے ہیں اب اس میں دیتے ہیں میں اس کے لیمون کے بھی ڈال دوں گی اس سے آئسنگ کھٹی میٹی سے بھی بنے گی اور اچھی طرح سے آئسنگ کو پیار کرتے ہیں لیمون جوس بھی بڑے کامال کی چیز ہے اس کے لیمون کے لیے اس کے لیمون کے لیے ایسنس بھی ایڈ کروں گی تھوڑی سیاں اٹ کر لیتے ہیں مزے کا فلیور آ جائے گا اور ہمیں مشین چلانے لگی ہوں تو یہ بھی تیار ہوتی ہے مزے کا فلا بھی 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 ب پائنیپلز کو ہم باریک چاپ کر کے ڈال دیں گے نا تو یہ سارے کیک پہ بہت اچھے طریقے سے بیٹھ کے آئیں گے اور ہر بائٹ میں آپ کے موہ میں آئیں گے پھر مزا آئے گا یہ دیکھیں بہت مزگی فلفی سی کریم تیار ہو گئی ہے کھٹی میٹھی یہ اب ہم کک کاٹ کے اس کے سنٹر میں ڈالتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم کٹنے لگیں اور اس کو کٹنے کی مزے کی ٹرک میں آپ کو اپتاتے ہیں تھوڑا سو آئے لے کی نائف پہ لگائیں دونہ طرف دونہ كٹنے کا آئے لگیں دونہ 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 کیونکہ ہمارے پاس پروفیشنل چٹرز تو ہی نہیں ہے ہمارے پہ ہم اس کو بنا رہے ہیں پہر ہم اس کو کٹے گے اور ٹو پارٹس میں سپریٹ کر کے ایسے ہم اس کو رکھیں گے یہ پائنیپل جوس ہے اور ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تک کہ یہ اندر سے جوسی پائنیپل فلیورد ہو جائے گا کھٹا میٹھا بلایک فورسٹ کی پیچاند یہ کہ یہ چوکلیٹی کھٹا میٹھا ہوتا ہے کریمی چوکلیٹی کہ وہ بنوڈ dough ہی ہیкими عام تنے کے بونڈ سے جوب گلا مریب سے کہ ایسے اس کے لئے euh ڈاریکٹوز دن یہ کن شود و یہ جو ہم نے فلفی سی کریم بنائی ہے مزددار سی اس پہ ڈالیں گے مزددار سی کریم ایک تم یمی بنتا ہے ایک تم یمی بنتا ہے ایک مجھو کیک کے اوپر کریم ہوتی ہے اس طرح کی بٹر والی اور اس طرح کی بعد میں میں آپ کو سکھاؤں گی وہ اکتا مزہ نہیں آتا جتنی یہ یمی اور مزے کی لگتی ہے بہت یمی لگتی ہے وہ کافی قسم کی بنتی ہے کریم میں آپ کو سکھاؤں گی لیکن اس کے اوپر یہی کریم بہت یمی لگتی ہے پینیپل چیری اب یہ سارا پینیپل ہم اس کے اوپر لگا دیں گے مہت حقیی حقی بے موسیقی موسیقی میرے بچے تو بلکل اس کو نہیں چھوڑتے ہیں وہ تو نام لے لیں کہ بلک فورس بان رہا ہے والباس زیادہ دے فیش میں نہیں چھوڑتا یہ زیادہ دے فیش میں نہیں چھوڑتا یہ دے فیش میں نہیں چھوڑتا ہمیں تو بلک سے موسیقی 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 ہم نے اس کو ایسے کر کے آپ بس کدو کش ہوگا گا گھر میں مجھے ملنی رہا ہے اور اس سے آپ کر کے ایسے کر کے اس کے سائیڈوں پہ کدو کش کر کے آپ اس کے سائیڈوں پہ ایسے ہی چوکلیٹ لگاتے ہیں یہ ایسے کر کے میں سارے اس کے راؤنڈ میں لگا دوں گی ابھی مجھے اور کرنی ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے میں نے ہمیں ہم نے سارے اس کے لگا لیے ہی ہے یہ بلیک فورس کی سپیشل ایک پچان ہے آپ کے یہ جو چوکلیٹ اس کا لگاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بلیک فورس کی کیا ہے یہ ٹوپنگ بنائیں گے اس کے لیے یہا ہے تو پتہ چلتی چلتی پتہ چلتی پتہ چلتی پتہ چلتی اس کو کوپ کرنے چوکلیٹ کو اس کو سلسل ایسے ہیلاتے رہنے ہیں تاکہ یہ نیچے چپ کے نہیں چپ کے برن ہو گئی تو پھر اس کا فلیور مزے کا نہیں آئے گا آج بلکل ہلکی کرتے ہیں اور اس کو ہلاتے رہے تاکہ چوکلیٹ جو ہے اور کریم کے اندر مکس ہوتی رہے چیریز ہے چیریز کے اندر جو جو جوس ہے نا یہ تھوڑا سا یہ میں اس کے اوکر ٹال دوں گے یہ سرا ہوتا ہے کھٹا میٹھا سا تو فلیور آتا ہے مزے کا اب باقی چیریز جو ہے نا ان کو میں ایڈ کروں گی اس چوکلیٹ اور کریم کے اندر اور اس کو ہم کیک کے اوپر ٹال دیں گے یہ ہماری اس کی ٹاپ لے رہے ہیں یہ کریم ٹھنڈی ہو کے اس کا مزہ کے کہی ہے کہ آپ اس کو گرم گرم کاٹیں اور کھائیں لیکن ہم نے آپ اس کو ٹھنڈا کر لیا ہوئے نا تو اس کو ہم اگر اوپر نائٹ رکھتے ہیں فریج میں اور اس کے بعد نیکسٹے ہم کھاتے ہیں تو بہت یمی ٹھنڈا اور بہت مزہک ہوتا ہے پورا کام لے لی جی تو یہ ہمارا یمی سا بلیک فورس کے اکتیار ہو گیا ہے آپ بھی بنائیں یہ بہت پسند آئے گا بہت مزے کا بہت یمی اور بہت ایزی ہے آپ اس کو بنائیں اور انجائے کریں